بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں سید محمد الرحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے ہوں یہ افتہ کیسا رہے گا اور یہ ٹویلڈ جون سے ایٹین جون کے درمیان کیا میں جا رہا ہے اور یہ وہی سیکونس ہوگا پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھری اور پارٹ یہ تھی ہے یہاں اس میں سیجیٹریس کیپریکون کیوریس اور پائیسیس آپ کے ساتھ ڈسکرز کروں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بوک تقریبا میں نے مکمل کر لی اور یہ چھپنے جا رہی ہے یہ پریکٹیکل اسٹرولوجی سیلف گائیڈڈ بوک ہوگی جس سے آپ انشاءاللہ اس میں اسی ٹیسٹ پیپر کی طرح مشکیں بھی ہوں گی آپ کو بڑے آسان لفظوں میں سمجھایا اور آپ تاکہ اسٹرولوجی کے لوگ کافی انٹریسٹ لیتے ہیں تو جو لاکھوں روپے دے کے سیکھتے ہیں تو وہ خود بخود سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو مجھے صرف فیڈ بیک چاہیے اور حمزہ کو میسج کر دیجئے گا تاکہ اس ساتھ سے ہم اپنی کافیاں چھپنے دیجئے ہیں آگے بڑھنے سے آگے بڑھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں وہی سیکھنس ہے تو یہاں سے سیجیٹریس سے ہم پہلے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو سٹارٹ آپ کا پانچویں گھر میں ہے اور پانچویں کا لاٹ نائن تھا ہوس میں ہے اور پانچویں نائن کا کمبینیشن اچھا لیکن اس کا جو میڈیئٹر نیکٹیو ہے اور اس کا آگے سن بھی اس کا بھی میڈیئٹر دونوں ایک راو کی سکیر میں اور ایک سیٹرن کی سکیر میں اس لیے یہ آپ کو تھوڑا سا تانگ کرتا رہے گا آگے چلتے ہیں کہ اس معاملات کو یوں دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے تو پانچ میکر لاٹ جب نائن تھا ہوس میں نیگٹیو ہو جائے تو دوسروں پر بروس اور فارن انویسٹمنٹ میں بوری طرح نقصان ہونے کا چانسز ہے جس سے کاروبار ڈوب سکتا ہے تو فارن انویسٹمنٹ اور دوسروں پر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ڈپینڈ نہیں کرنا اور نارمل رہنے کی کوشش کیجئے گا اچھا یہاں پر آپ پانچ میکرہ رہا ہے تو آپ کا بچوں میں بچوں کے ساتھ آپ کوئی معاملات کوئی گیمیں وغیرہ یا کوئی سپورٹس ایکٹیوٹیز میں بھی رہیں گے لیکن بیچ میں بچوں کے ساتھ بار بار نراز بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی سیر کا جاتے بچوں کے ساتھ جاتے جاتے کوئی پروگرام کینسل ہو سکتا ہے جس سے گھر کا مال تھوڑا سا ٹائٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ پانچ مانگ ہائر ایڈوکیشن میں آپ کا کوئی نہ کوئی تیسیز پہ ایبزرویشن لگ جائے گی اور کوئی نہ کوئی آپ کا ڈیلے ہو جائے گا کوئی معاملات کوئی نہ کوئی پروبلم آ جائے گی انٹرٹینمنٹ امیوزمنٹ میں آپ کو دلچسپی نہیں رہے گی جہاں بھی جائیں گے بوریت فیل کریں گے ایسا یہاں پہ کوشش کیجئے گا کوئی دوبارہ آپ کسی قسم کا لاتری سٹا جوہ سٹاک ایکسچینج میں ان دو دنوں میں کوئی کسی قسم کی انویسمنٹ نہ کیجئے گا پیسے ڈوک جائیں گے اور کوئی شرط بھی نہیں لگانی تو یہاں پہ اپنے سپروائزر کے ساتھ بھی تھوڑا سا دیمہ رہی جائے گا وہ آپ کو کافی خراب کر سکتا ہے تو اس لیے آپ نے یہاں پہ ذرا متعات ہو کے اپنا وقت گزارنا ہوگا آگے چلتے ہیں ففٹین اور سکسین چھٹے گار میں راہو ہے مون ہے جوپیٹر اور چھٹے کا لارٹ نائنٹ میں ہے اور وہ بھی سیم پوزیشن ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو کیرفل رہنا پڑے گا بہت زیادہ اور کوئی کسی قسم کا رکس نہیں لینا اور آپ لوگوں کی مدد کریں گے دوسروں کی بلائی مذہبی ٹور ہوگی یا کسی دوسرے ملک میں کام کرنے کی چاہت صرف خواہش بن جائے گی رک جائے گی خواہش پوری نہ ہوگی کوشش کرتے رہیے گا اور کوئی نہ کوئی آپ کو رکافٹیں یہاں پہ آتی ہوئی نظر آتی ہیں یہ تو ہو گیا لیکن کام کا بہت بہت زیادہ ہوگا آپ کافی سورا سا بے لیازی میٹریلیسٹک انسنٹ اپنے مطاعتوں کے پر چھٹ دوڑیں گے بہت کے ساتھ بھی پنگا لے لیں گے اس کو بھی ککٹ ڈیٹا بیجنے میں کام جا بڑیں گے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کر کے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں یہاں پہ موٹ سونگ بھی آپ کا آور برڈن آور رہے گا جیسے آپ کہتے ہیں بے دلی سے کام کرنا بے دلی سے کر کے پھر غصہ آئے گا غصے میں آکے دوسروں کا لیاز نہیں کریں گے اور یہاں پہ آپ کہلیں کہ سیورس میٹر میں سکرٹ نیس کا مظاہرہ کریں گے غصہ آئے گا دوسروں کو اپنے مطاعتوں کو نقصان پچائیں گے اور پھر الٹا آپ کا باس بھی آپ کو نقصان پچا سکتا ہے کوئی نہ کوئی انویسمنٹ یہاں بے بلکل نہ کیجئے گا پیسے ڈوک جائیں گے پارٹنر کے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے گا کوئی نہ کوئی کرزہ آتے آتے رہ جائے گا یہاں اتارنے میں آپ کی رکاو اٹھا جائے گی ایف شیکلز آ سکتے ہیں سکینڈل بن سکتا ہے کوئی کرو الیکشن کوئی پوسٹنگ کوئی اس قسم کا آپ کو معاملات تنگ کر سکتے ہیں لہذا سر نیچہ گھر کے وقت ازاریے گا اپنی سید کا خیال رکھئے گا چک پٹے چیزیں بزار سے مت کھائیے گا پیٹ میں جلن تضابیت یہ بہت بڑھ جائے گی پریگنن خواتین کے لیے یہ دو دن پخش سکتے ہیں مسکاریجز کے چانسز ہیں تھکاوت بہت ہوگی باغ دور کریں گے کبھی ادھر کبھی ادھر ٹک کے نہیں بیٹھیں گے شام کو جسم درد کرے گا شوگر لیول انکریز ہو سکتا ہے کیڈنی کے پرابلم آ سکتا ہے یہ اپنی دوائیں ٹائم پہ رہیے گا جہاں پہ میٹھی چیزوں سے آپ نے پریز کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ مجھے لگتا ہے جسے آم ضرور سے زیادہ کھا لیں گے جیسے شوگر بہت بڑھ جائے گی اس لئے اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے چلنا ہوگا سترہ اٹھارہ انیس یہ جو آپ کا ویکنڈ ہوگا جمعہ افتہ دوار یہ سب بیس ٹائم بیس ٹائم فار یو ساتھ میں کا لارڈ ساتھ میں میں ہے اور یہاں پہ آپ کا دماغ اتنا اچھا کام کرے گا تیزی سے کام کرے گا رو بیسٹ ہوگا اور اٹھریک لابیلٹی بہت بڑھ جائے گی ہر کام میں تیزی کیوک ویٹڈ بولیں گے بہت اچھا معاملات کو بڑا تیزی سے کھینچ کے لے کے جائیں گے جس کامیں بھی ہٹھا لیں گے آپ کو فیدہ ہی فیدہ ملے گا آپ کا انٹرولیکچول لیول کی وجہ سے آپ اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں گے آپ کو اچھی زندگی گزارنے کی جو خواہش ہوگی جو شدت سے پرتیب وہ پوری ہو جائے گی کوئی نہ کوئی آپ کے شادی اگر کوئی محبت چال رہی ہے وہ شادی میں کنورٹ ہو جائے گی یہاں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بندہ آ جائے جس سے سچی محبت آپ کی شروع ہو جائے گی گریلو سکون رہے گا ساتھ ساتھ دولت بھی آئے گی یہاں پہ اگر محبت کی شادی ہوگی تو بڑی کامیاب رہے گی میہم بیوی کے اندر آپ ذہنی اہمانگی اس قدر ہوگی کہ دونوں دوسرے کو دیکھ کے اشارہ اشاروں میں بات سمجھ جائیں گے دوسروں سے مل کے کاروبار کریں گے تو بہت کامیاب رہیں گے مشترکہ کاروبار آپ کا بہت پوزیٹیو ریزلٹ دے گا اب ساتھویں گھار ہے تو ساتھویں گھار میں آپ کے یہاں پہ آپ کا سپوس ویکنڈ پہ آپ کی آپ کی ہر خواہش فیزیکل اور فنانشیل خواہش پوری کرے گا آپ کے سیکشل ڈیزائر بھی پوری ہوں گی آپ کو بہت ہی آپ کا آپ کا خیال کرے گا آپ کی رسپیکٹ کرے گا اور آپ کا یعنی کہ یہاں پہ کسی سپانسرشپ آپ کو ملتی نظر ہیں کہتے ہیں دوسری کوئی ٹکٹوں پہ سفر کرنا یا آپ کو کوئی گاڑی دے دے گا یا آپ کو کوئی ٹکٹیں دے دے گا باہر جانے کی آپ کے کوئی ویزا لگ جائے گا آپ باہر غیر ملکی میہیں بھی سفر کرتے نظر آ رہے ہیں کوئی نیشنلٹی مل جائے گی اس پہ سفر آپ کا نظر آتا اور بڑا اچھا ہوگا اور آپ کا پبلک میں بہت زیادہ آپ کا بہت ہوگا لیٹیگیشن کیسز میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فیضہ پہنچ جائے گا فارن افیرز میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فیضہ ہوگا جس سے آپ کافی آپ کو فیضہ مل جائے گا سیکشل ڈیزائر پوری ہو جائیں گی جرنل ہیپینس اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو بہت ہی فیضہ ملتا ہوا نظر آتا ہے یہاں پہ اگر آپ پولیٹیشن ہیں تو پولیٹیشن میں بھی آپ کو پولیٹیشن کو بھی آپ کو بہت زیادہ آپ کو فیضہ ہو جائے گا آپ کو باہر جائیں گے تو بڑی رسپیکٹ ملے گی حزت ملے گی جس کام میں بھی آٹا لیں گے آپ کا گریلو مول بھی اچھا ہوگا آپ کی پارٹرنشپ بڑی اچھی ہوگی آپ کا کاروبار بڑا اچھا ہوگا تو جس کام میں بھی آٹا لیں گے آپ کو فیضہ ہی فیضہ نظر آئے گا تو یہ ہفتہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے اگلے ہفتہ پھر ملاقات ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ جی کیپرکون کیا حال ہے پروگرام لے کے آئے ہوں آپ کا یہ ہفتہ ٹویتھ جون سے ایٹین جون کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے اور سٹارٹ آپ کا چوتھے گھر میں اور چوتھے کا لارڈ اٹھا جا کے آپ کے آپ کے آٹھویں گھر میں بیٹھ گیا اور وہاں پہ نیگیٹیو ہے چوتھے گھر آٹھ میں گھر میں جاتا ہے تو جو بھی کام کریں گے جس تجو کریں گے کھوج کریں گے جو بھی تلاش کریں گے اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی جادو ٹونوں میں گسیں گے جاہیدات معاملات میں پھز جائیں گے کوئی قبضہ کر سکتا ہے پروپٹی سے ہاتھ دونا پڑ سکتا ہے تو اس معاملات کو آپ نے ان سے دور رہنا ہے ان معاملات کو جاہیدات کو بالکل نہیں چھیڑنا پروپٹی نہیں خریدنی نہ بیچنی دو نمری آگے ہو سکتی ہے جاہیدات ہوا سکتے ہیں جادو ٹونوں جنتلمنٹر عملیات سیکھنے کے چکر میں آپ اپنا کافی پیسہ خراب کر سکتے ہیں لوگ آپ کو بے عقوب بنا کے آپ سے کافی پیسے بٹور لیں گے اور یہ اس معاملات میں تو لہذا یہاں پہ آپ نے تھوڑا سکون سے رہنا ہے والدہ کے ساتھ آپ کے پرابلم والدہ بیمار سکتی ہیں والدہ کے ساتھ بیس مباسہ ہو سکتا ہے یا والدہ کا ساتھ آپ کی کروس ٹاک ہوگی جسے آپ کافی اپسیٹ ہو سکتے ہیں اس لئے آپ نے اس معاملات کو نہ چھلی گا گھر میں رپیر کا کام آپ کو کرنا پڑ جائے گا کوئی گاڑی خراب ہو جائے گی وہ ورک شاب لے کے جانے پڑ جائے گی کوئی کیٹلز بیمار ہو جائیں گے آپ کا گھر کا وہ ہو گیا ریزیڈنس کے پرابلم آ جائیں گے موسم ذرا بڑا بارشیں برشیں یہ آپ کو ذرا ٹرگر کریں گی پیس آب مائن آپسیٹ ہو سکتا ہے کبھی سینسٹیو ہو جائیں گے کبھی اپ اینڈ ڈ آن آ جائے گا تو فصلوں کے بارے میں بھی بارشیں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا تانگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دودھ کا صدقہ کیجئے گا تو آپ اس معاملات میں نکل جائیں گے آگے چلتے ہیں کیپریکون 14 & 15 راہو آپ کے پانچ فنگر میں ہے جوپیٹر بھی ساتھ ہے اور اس نے وہاں پہ آپ کے اسینڈنٹ کو ٹرائن دی ہوئی ہے تو اس لیے یہ آپ کا اچھا پانچ فنگر لارڈ آٹھویں گھر میں ہے تو یہ پہلے آٹھویں گھر جب آجنے تو تھوڑا سا سوچنا پڑتا کہ کہاں سے آپ نے مطاحت رہنا ہے اچھا یہاں پہ نا آپ کے جو پرابلم آئیں گے وہ کنسیپشن کے پرابلم آئیں گے اولاد پیدا کرنے میں خواتین جو حاملہ ہے وہ بہت ہوتانگ ہوں گی اور ان کو بیڈ ریسٹ کرنا پڑے گا اول تو کنسیپ نہیں کر پائیں گی اور اگر کنسیپ کیا ہوگا تو پھر ایکسٹرا آرڈنری ان کو ریسٹ کرنا ہوگا دیکھیں اگر آپ کی شادی ہوئی اور کنسیپ نہیں ہوا تو آپ پریشان نہ ہوئے گا کیونکہ راہو نے نو جلائی سے یہاں نکل جانا تو آپ ایزیلی پھر کنسیپ کر جائیں گے کسی حکیم کے پاس نہ جائے جادو ٹونیالوں کے پاس مت جائیے گا ڈاکٹروں کے پاس پیسے ضائع کرنے کی کوشش نہ کیجے گا یہاں آپ کو کوئی نہ کوئی بہتری نظر آ جائے گی نو جلائی کے بعد اگر آپ نے کنسیپ کیا ہوا تو پھر ٹوٹلی ہنڈر پرسنٹ ریسٹ کرنا ہوگا مرد اثرات کے لیے دوستوں یاروں سے مسائل آئیں گے دوست آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا نیگٹیو کاموں کی طرف لے کے جائیں گے جہاں پھر آپ کوئی نشہ کرا سکتے ہیں پانی یا نہیں جگہ پہ بلکل نہیں جانا دوستوں سے بلکہ میں کہوں گا ان دو دنوں میں دوستوں سے دور رہنا ہوگا اور یہاں پہ آپ کا یعنی کہہ لیں کہ بچوں کے ساتھ بھی پرابرم آ سکتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کے اسینڈنٹ کو کیونکہ ٹرائن ہے لہٰذا you will manage the problems آپ اس کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہاں پہ آپ نے جوال لاٹری سٹا میں بلکل نہیں گھسنا یہاں پہ آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے فلٹریشن میں نہیں گھسنا اور ایڈوکیشن کے معاملے میں تاف ٹائم مل سکتا آپ کو انٹرٹیمنٹ امیوزمنٹ میں کب بلکل نہیں دل لگے گا سپورٹس ایکٹیوٹیز میں کچھ چوٹ لگنے کا چانسز ہیں تو لہذا یہاں پہ جتنا بھی آپ لوگ کی پہ رہ سکتے ہیں رہیے گا کچھ زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا غصہ بڑھائے گا سپورٹ پرسلانٹی کا اشکال ہو جائے گا ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کبھی غصے میں ٹرگر کر جائیں گے بھاگ دوڑ کریں گے بچوں کے ساتھ بہت علجتے نظر آ رہے ہیں جس سے گھر کے مور میں تلقی ہو سکتی پھر آپ ڈپریس ہو سکتے ہیں تو اس لئے آپ کو کنٹرول میں رکھیے گا دوستوں سے دور رہنا ہے اصل پرابلم دوست کریں گے یہاں پہ میں آپ کو پہلے بتا دوں آگے جتنا ٹاف ٹائم آپ نے دو دن میں کٹا وہ اتنا ہی اچھا ٹائم سولہ سترہ اٹھارہ سکسٹین سیونٹین اینڈ ایٹین اور سکسٹھ کا لارڈ سکسٹھ میں بیٹھا ہے تو آپ کو یہاں پہ آپ کا جتنا پیچھے ہوا ہے ڈیلی ہوا تو یہاں پہ کام کرنے کی صلیت آپ کی بڑھ جائے گی اور بہتر کام کریں گے کفتم شایدہ چھٹیس بہت تیز ہوگی اور فارس آئیٹیڈ ہوں گے آنے لے کام کا خوب اچھی طریقے سے اندازہ کر لیں گے سروسز دینے میں اجکین رکھیں گے مقفی علوم میں تلچسپی رہے گی اور تھوڑے آپ کا ٹورنگ بھی آ سکتی ہے اب مرکری ادھر بیٹھا ہے مون کے ساتھ تو دماغ بڑا کام کرے گا تیزی سے کام کرے گا اور اتنی تیزی سے اپنے فیصلے کریں گے جس سے آپ کو بہت فیضہ ہوگا سینٹیفک بینٹ آف مائنڈ ہوگا اور بہت اچھے طریقے سے اپنی فائل ورک دوسرے چیزوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس کو آپ اویل کیجئے گا آپ کے پارٹنر کے اخراجات پورے اچھے ہوں گے انکل آنٹ کی مدد بھی مل جائے گی کوئی ڈسپوائنمنٹ دور کرنے میں کوئی افسٹیکل دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کو یہاں پہ بہت ملتے ہوئے نظر آتے ہیں ویکنڈ بھی کام کرتے گزرے گا اور جتنے کام ہیں بڑے اچھے طریقے سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے کوئی کردہ مل جائے گا کوئی کردہ اطالنے میں کامیاب ہو جائے گا کوئی جاب میں بہتر ہی آ جائے گی کوئی سبورڈینٹ آپ کے ساتھ بہت کوپریٹ کریں گے تو جس کامیں بھی یہاں ڈالیں گے سروس میکٹر میں آپ کو بہت فیضہ ہوگا اگلی افتہ پھر ملاقات ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ کیوریس آپ کا یہ بارہ جون سے اٹھارہ جون کے درمیان کیسا جا رہا یہ بتانے گا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تھوڑا سا ہفتہ آپ کو ہارڈ ٹائم ملنے والا تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے اس ٹائم کو اچھی طرح مینج کر کے نکل جائیے گا سٹارٹ آپ کا تیسرے گھر میں اور مون کیوریز اور ایریز میں ہے اور تیسرے کا لارڈ سیوندھ گھر میں نیگٹیو بیٹھا ہوا اس کا بھی میڈییٹر آگے نیگٹیو ہے تو اس لیے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم ضرور ملے گا اور آپ اچھا دھوکہ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور خواتی مدرات کو اپنے معاشی اور جنسی طور پر استعمال کریں کرنے کی کوشش کریں گے ان کو آپ ضرور یاد بنانے کی کوشش کریں گے اور چھوٹے بہن بھائیوں کو کہ آپ نے مداخلت ان کی شادی شدہ زندگی میں مداخلت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور پرابلم بڑھ سکتی ہیں جس سے آپ پہ پرابلم آ سکتا ہے تو اس لیے کوئی نہ کوئی کہلیں کہ فیدہ اٹھانے کی خاطر کوئی نہ کوئی رسک مات لیجئے گا کیونکہ یہاں پہ کوئی اچھی کنڈیشن نہیں مر رہی انویسٹمنٹ شاکدار انویسٹمنٹ بھی آپ کی تانگ کر سکتی ہے اور وہ آپ کو نقصان پچا سکتا ہے اور بڑے بہن بھائیوں کو سال لے کر چلنے سے پرابلم آ سکتے تو بہتر ہے کہ تھوڑا سا آپ نے یہاں پہ آرام سے سکون سے ٹائم کاٹنا ہوگا کوئی ضرورت نہیں کہ کسی فالتو چیزوں میں غصے ہیں اچھا یہاں پہ تیسرا گھار ہے تو یہاں پہ ایک طوقہ تھوڑا سا باغ دوڑ کرتے ہوئے نظر آ رہے چھوٹ چھوٹے سفر آپ کے بہت آئیں گے ذہنی طور پہ ڈسٹراب رہ سکتے ہیں اور سٹیمنا آپ کا تھوڑا سا آپ پینڈ ڈاؤن ہوگا ڈومیسٹک ٹائبلنگ آپ کی ان ویل فل فلنگ ہوگی جس سے آپ بہت ہوں گے ہم ساہین کو ساتھ کوئی پرابلم پڑ سکتا ہے صافیز رات یہاں پہ کوئی نہ کسی مسئلہ مسائل پہ یا رسٹکشنز میں آ جائیں گے سوشل سرویسز میں آپ کو پرابلم آئیں گے میڈیا کے لوگ بھی کافی تانگ رہیں گے گلوکار ازراد اور اداکار یہاں ان کو تھوڑا سا کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے جس سے یہ کافی ٹینشن میں آ جائیں گے مارکٹنگ وربرکس پریشن پرنٹنگ پریس سالے لوگوں کو بھی ٹاف ٹائم ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹرانسپورٹیشن بزنس میں پرابلم آئیں گے ٹیزل کی قیمتیں کم ہوں گی ریٹ آپ کم نہیں کریں گے اس سے لوگوں کے ساتھ مو ماری آپ کی بہت زیادہ رہے گی تو یہ اس قسم کے پرابلم آپ کو تنگ گلہ خراب ہو جائے گا بولنے کے پرابلم آ جائیں گے تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ دو دن خموشی سے ازار لی جائے گا اسی طرح آپ کا چوتھے گھر میں ففٹین سکسٹین مون جوپیٹر اور راہو ہے اور چوتھے کا لارڈ ساتھ میں گھر میں تو ایک تو آپ کہنا سپاؤس کے آپ کی والدہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی میچ پڑھ سکتا ہے اور کافی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ جو ہے نا آپ کے پوچھے بغیر آپ کی کوئی منگنی چھکنی تیع کر سکتی جس سے گھر کا مور بڑا خراب ہوگا وہ آپ کوشش کریں گے کہ وہاں نہیں ہوگی تو پھر وہاں پہ آپ کو زبردستی والدہ رشتہ تیع کر دیں گے جس سے ماں کے ساتھ آپ کے پرابلم بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ ذرا اس کو آپ نے والدہ کے ساتھ الجنا نہیں والدہ سٹریس میں آ سکتی ہیں بیمار ہو سکتی ہیں تو اس معاملات میں والدہ کی صحت کا خیال کرنا ہوگا اور دوسرا جوپیٹر نیگٹیو ہے یہاں پہ تو آپ کو چیسٹ کے پرابلم جسے کہتے ہیں نا پھپڑے لنگز کے پرابلم آ سکتے ہیں جن کو سانس کا پرابلم ہے تو وہ وہ اپنی دوائییں ٹائم پہ انہیلر پاس رکھی گا بلڈ پریشر پلاس اینڈ مائنس ہو سکتا ہے کیونکہ راہو یہاں پہ آپ کو بھگائے گا دھڑائے گا کبھی ادھر کبھی ادھر تو اور ویسے بھی ٹینشن میں رہیں گے تو اسے آپ کے پریشر آ سکتا ہے تو ایک اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا اور دوسرا کٹ نیس میں آپ بہت ہے کہ مٹریلیسٹک انسٹنٹ کہیں گے کوچ کریں گے کوچ ادھر کی ادھر لگائی بجائی دو نمبر مال بیچنے میں بھی کام جاب ہو جائیں گے آپ بزنس میں بھی دو نمبر ہی کریں گے جس سے دوسروں کو نقصہان ہوگا اور آپ کو فیضا ہوگا تو یہ پندرہ سولہ جو ہے نا گھر کی رپیئر کوئی پڑ جائے گی آپ کو گھر کے کام پڑ جائیں گے آپ کو گاڑی آپ برکشاب لینے جانے پڑ جائے گی گھر میں کوئی نہ کوئی آپ کو رپیئر کا کام چلے گا آپ کے جانور جو گھر میں کیٹلز بغیرہ یہ ہیں ان کو بھی بیمار بیمار ہو سکتے پیٹ آپ کا اسپٹل جا سکتا ہے موسم آپ کا بڑا سٹنکنگ قسم کا ہوگا بڑا آوازار قسم کا موسم ہوگا اور یہاں پہ پیس آف مائن نہیں ہوگا بہتر ہے سکون سے وقت گزاریے گا دودھ کا اور شکر کا صدقہ کیجئے گا but as and when you reach in 17 and 18 and 19 تو it would be excellent for you یہ تین دن آپ کو لیے اتنا فیدہ ہوگا اتنا فیدہ ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ چار دن کی اتنا فیدہ ہوگا تو پانچ میں کا لارڈ پانچ میں بہت ہی سنسریب ہو کے کام کریں گے اپنی عقل کا استعمال کریں گے اپنی مرضی کریں گے ہر قسم کی موج مستی دوستوں دوستوں سے تعلق سہر رومانس جوانی والی حرکتیں بچوں والی حرکتیں کرتے ہوئے کھیل کود میں حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں بغیر کوشش کے حاصل ہونے رکوم جیسے اچانک لارٹری نکلا نہیں یا جوا سٹا لوٹری میں فیضہ ہو جائے نا یا دوستوں سے مل کر کوئی پیسے کمانا جائے اس میں کامیابیاں مل جائیں گی چہرے پہ خوشی جلکے گی ہر ادا میں ایک مستی ہوگی جنونیوں کی طرح کام کریں گے بڑا مستدی اور چشتی دخانے کی کوشش کریں گے اور اپنا کام بڑے تسلی سے کریں گے پیاروں محبر سے نام کھائیں گے اور آپ کے بچے یہاں پہ بہت اچھا حضرت دیتے ہوگے نظر آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا دماغ بہت کام کرے گا آپ کے اوریٹورکل اپلیٹی اتنی اچھی ہوگی کہ ایک تو ٹھوک رپلائی کریں گے دماغ بڑا شارپ ہوگا انٹلیکچل ہوگا اور آپ کہتے ہیں کہ سینٹیفک بینٹ آف مینڈ اگر آپ کی یہاں پہ پریزینٹیشن آ جاتی ہے تو کمال کا بولیں گے کمال کے سوالوں کے جواب دیں گے اور جو بھی آپ کو مشکل سے مشکل سوال بھی پوچھیں گے وہ آپ کو فورن آپ ترکی بات ترکی جواب دیں گے it would be a best day for your presentation یہ is the best time اور یہاں پہ آپ سٹا لاٹری جوا اس میں بھی فیضہ آپ کو sudden wealth knowledge of future life عزت میں ضافہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیضہ ہو جائے گا آپ کا کوئی پیپر پبلش ہو جائے گا آپ کا thesis پبلش ہو گا کوئی کتاب پبلش ہو جائے گی کوئی شرط جیت جائیں گے کوئی sports activities میں آپ کو بہت فیضہ پہنچ جائے گا بچوں کے ساتھ gameیں کھیلتے بچوں کے ساتھ tour پہ جاتے اللہ اللہ موج مستی کرتے نظر آتے ہیں music سنتے نظر آ رہے ہیں کہ ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ dances بھی ہوں گے جہاں پہ music بھی ہوگا romance بھی ہوگا یعنی کہ کہہ لیں کہ میں کون کونسی باتیں آپ کو بتاؤں گے جو یہاں پہ آپ فیضہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں creative intellectual ہوگا آپ کا independent آپ کی thinking ہوگی respect fame اور آپ کا کہہ لیں کہ executive ability بھی بہت اچھی ہوگی ڈونڈونڈ کے میں اچھی اچھی باتیں آپ کی نکال رہا ہوں اور یہاں پہ جب جوپیٹر مرکری جب جیمنائی میں ہوتا ہے تو logical versatile mind ہوتا ہے articulate and witty اور good at problem solving مسئلہ مسائل حال کرنے میں بہت تیز ہوں گے بہت شارپ ہوں گے جتنے چار دن میں آپ کو ڈرہا ہوتنا ہی آپ کو زور لگا کے اچھی چھ باتیں بھی بتا دی ہیں کہ یہ تین دن آپ کی زندگی کے best day ہوں گے اور یہ scorpion آسوری اکیرین اب ایک مینا رہ گیا آپ کا نو جلائی کے بعد you will be mentally free اگلی ہفتہ پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ جی پائیسیز کیا آپ کا پروگرام آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا دوسرے کا لہوڈ یہاں پہ start آپ کے دوسرے گھر سے ہو رہا ہے شروع 13 and 14 یہ ہفتہ آپ کا 12 جون سے 18 جون کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے تو دوسرے کا لہوڈ چھٹے گھر میں بیٹھا ہے اور نیگٹیو بیٹھا ہے اور جب دوسرے کا آپ کریں گے ایک تو سسرا کی طرف سے بھی problem آ جائیں گے وہ اخراجات بڑھ جائیں گے اور کوئی non cooperation آپ کو ملے گا کوئی health issue آپ کو تانگ کریں گے health کے اوپر problem آ جائیں گے اگر آپ اپنے worker کے ساتھ غیر قانونی کام یا office میں خواتین کے ساتھ دوستی کر کے کوئی نہ کوئی کریں تو وہ آپ سے fraud کر سکتے ہیں یا آپ کے کوئی نہ کوئی قانونی معاملات میں آپ پھس سکتے ہیں اور جس سے آپ کے پیسے bank balance کو effect کریں یہاں پہ نوکروں پہ workerوں پہ بروسہ کرنے کی وجہ سے legal issue کا سامنا کر سکتے ہیں تو لہذا یہاں پہ آپ نے جتنا متاعت ہونا ہے اتنا ہی بہتری کہ آپ نے چلنا ہوگا اور یہاں پہ آپ کے پیسے آتے آتے رک جائے گا کان میں ایک problem آ جائے گا دانتوں میں problem آ جائے گا دوسرا گھر آپ کے بولنے میں تھوڑی سی رکاوٹ ہوگی ایسے چاہیں گے کا اور کرنا کہلیں کہ آمدنی جو ہے نا پیسے تھوڑے سے رک رک کے آئیں گے right eyes اور right air میں problem آ سکتا ہے آگے چلتے ہیں fifteen and sixteen تیسرے گھر میں راہو ہے مون ہے جوپیٹر ہے تیسرے گھر چھٹے میں ہے اور یہاں پہ آپ پہ گلہ خراب ہوگا بولنے میں problem ہوگا خاصوں پہ گلوکار حضرات اور اور وہ لوگ جو اداکار ہیں آہ یہاں میڈیا سے بولنے آلے ان کے آواز میں خلل آئے گا وہ کافی stress میں رہیں گے کیونکہ negative ہے تعلیم حاصل کرنے میں آپ کا کیونکہ یہ middle education کا کوئی نہ کوئی گا جگہ جگہ بٹکتے ہیں انہیں صحت خراب ہو سکتی ہے اور بیماری کی ویسے میں بھی نوکری بھی چھوڑ سکتے ہیں ناکام آہ اور نجائز کاموں میں کاغذ کی ردو بدل اور پیپر چیک کی ایرہ پیری جیسا کام سرزد ہو سکتا ہے آپ سے لہذا اپنے کاغذوں میں کوئی چھیرخانی نہ کیجئے گا قانونی کاروائی کی ویسے کام اور جوب ختم ہو جائے ہو سکتی ہے آپ کو ہر حال میں اتیاد کرنی ہوگی سو یہاں پہ جتنا بھی آپ کیرفل ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہے ایک تو آپ انڈر کارپٹ نہیں چلنا سازش نہیں کرنی کسی کا ٹانگ نہیں کھینچ نہیں بادواہ نہیں دینی چھوٹے چھوٹے سفر آپ کو بہت تانگ کریں گے باگ دے دوڑتے نظر آتے ہیں سٹیمنا آپ کا بہت ہی کام ہوگا شارٹ ریوینگ آپ کو ڈسٹرپ کرے گی صافی ازراعت پرابلم میں رہیں گے یہاں پہ اور ٹرانسپورٹیشن بزنس آلوں کو بھی پرابلم آ جائے گا تو یہاں پہ وربرکس پیشن مارکٹنگ آرے لوگ جو نا وہ بہت تیز ہوں گے اور خاص طور پہ وکیل لائر اور یہ مارکٹنگ لوگ جھوٹ بول کے ادھر ادھر کر کے اپنے کلائنٹ پسانے میں ان کو ہینڈل کرنے میں کام جا رہوں گے اور دو نمبر تکے سے پیسہ کمانے میں بھی کامیاب بہت سکتے ہیں تو یہ آپ کا پندرہ سولہ تف گزرے گا لیکن جیسے ہی آپ ایٹین سیونٹین سیونٹین ایٹین نائنٹین میں داخل ہوتے ہیں تو سن مرکری اور مون آپ کے چوتھے گھر میں پوزیٹیو اور چوتھے کا لارڈ چوتھے گھر میں بیٹھا ہے جب چوتھے کا لارڈ چوتھے گھر میں بیٹھتا ہے پائسیز بیسٹ ٹائم فار یو جنرل ہیپینس جنرل ویل فیر فیم میں اضافہ آپ کی پروسپیرٹی میں اضافہ آپ کی انٹلیکچول میں اضافہ اور آپ کی جائداد میں اضافہ کمرشل پروپٹی کوئی آتیو نظر دے گا یہاں آپ کا کوئی گھر کرائے پہ چٹ جائے گا یا پروپٹی کوئی بہتر کرنے میں کام جا ہو جائے گا زمین سے نکلتی بھی چیزیں سبزیاں فروٹ یہ وہ اس میں بہت فیدہ ہو جائے گا کیٹلز میں بزنس آلوں کو فیدہ نئی گھاڑی کوئی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں نیا گھر بناتے ہیں نظر آتے ہیں موریلیٹی بہت اچھی ہوگی اور نیسٹی اور سنسیریٹی سے کام کریں گے کوئی ریزڈنس کی بہتری ہوتی ہوگی نظر آئے گی ویدر بہت اچھا ہوگا فالز دیلیگیشن دور ہو جائیں گی پیس آب مائنڈ بہت ہوگا کوئی گمیوی چیز مل جائے گی کمفرٹ رہے گا آپ کی لائف میں فیل فارمز میں ایکوزیشن آف لینڈ کوئی رینٹڈ گھر مل جائے گا گھر قرائے پر چڑھ جائے گا اور بہت اچھے آپ کو قرائے دار بھی مل جائیں گے آرچرڈس کروپ اور مائنڈ میں آپ کو بہت قیدہ ہوگا اب یہاں پہ کیونکہ مرکری آپ کا چوتھے گھر میں جیمنے میں بیٹھا ہے تو یہاں پہ لوجیکل آہ ورسٹائل مائنڈ ہوگا اور وٹی ہوں گے اور پرابلم سالف کرنے میں بڑے آگے آگے پیش پیش ہوں گے فریقونٹ چینجز آف آپ کی مومنٹ ہوگی کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر اور سکسیس ان ایڈیوکیشن میں بھی آپ کو فیضہ پاؤنٹا ہوا نظر آتا ہے جب مرکری سن اور مرکری مون کٹھا تھا تو بندے میں ایک انرجی ایک تاکت بولنے کی قوت راک رکا اپنا روبیس یعنی ایکٹیونیس اور آئی ٹو لیول بہت بڑھ جاتا ہے جس کام میں بھی آٹ ڈالیں گے آپ کو فیضہ ہی فیضہ پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پھر سفتے کا انڈ آپ کا بہت اچھا ہوگا کوئی نہ کوئی فیضہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے اگلے ہفتہ پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی